بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹیو فیملی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار بھونہ ہوا ٹیمارٹر میتھی گوش ٹیمارٹر سستے ہو گئے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کو یہ ڈیج دوں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی تو چلیں چلتے ہیں بنانے کے لئے یہ میں نے دو عدد انین لے لیے ہے اس کو لے لی جئے گا اور اس طریقے سے کاٹ لی جئے گا اب ہم نے آئل لے لیا ہے ایک سو پچاس گرام یعنی آدھا پاؤ سے ہم نے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے اس میں آئل اچھا لگتا ہے زیادہ تو اب ہم اس کو تھوڑا سا سوتے کر لیں گے پیاس کو ذرا اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ شامل کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے بند ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ یعنی آدھا کلسن کا پیسٹ اب ہم اس کو ایک منٹ فرائے کریں گے فرائے کرنے سے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے سالن کا تو آپ اس کو اس طریقے سے فرائے ضرور کیا کریں ہر سالن میں آدھا کلسن کو فرائے کیا کریں تو سالن بہت اچھے بنتے ہیں تو یہ ہم نے ایک منٹ ہو گیا ہے فرائے ہو گئے ہمارا آدھا کلسن اب ہم اس کے اندر گوش ایٹ کر دیں گے گوش ہم نے لیا ہے ڈیڑھ پاؤ یعنی تین سو پچھتر گرام گوش ہم نے لیا ہے اب ہم گوش کو بھی تھوڑا سا فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر مسالے ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں لے رہے ہیں کٹیوی لال مرچ چلی فلیکس ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ ریڈ چلی پاؤڈر تو یہ تمام ہم نے سپائسیز اس میں ڈال دی ہیں اور ون ٹی سپون نمک اب ہم اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالنے ہیں لیکن کیوں کہ ہمیں بھی ٹیمارٹر کٹنے ہیں اس کے لیے ہم اس میں ہاف کپ پانی ایٹ کر دیں گے کتی دیر ہمارا گوش جو ہے پانی کے اندر پکے جب تک ہم اپنے ٹیمارٹروں کو کٹ کرنے گے بس اتنی اس لیے ہم نے اس میں پانی ڈال دیا اگر ہمارے ٹیمارٹر جو ہیں کٹے ہوئے ہوتے تو ہم اس میں ڈیریکٹلی ٹیمارٹر ہی ایٹ کر دیتے چونکہ ہم نے ٹیمارٹر بھی کٹے نہیں ہے اس لیے ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا ہے ہاف کپ اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور جلدی سے جائیں گے اپنے ٹیمارٹروں کو کٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ میں نے ٹیمارٹر لے لیے ہاف کیجی ٹیمارٹر ہیں یہ بلکہ دو ٹیمارٹر اس میں زیادہ ہاف کیجی سے یہ ان کو ہم نے گول گول کٹ لیا ہے اس طریقے سے آپ کٹنگ بوٹ پر اس کو کٹ لیجئے گا بہت آرام سا ہی کٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں گوش ہمارا پکتے ہوئے بس پانچ منٹی ہوئے ہیں اب ہم اس میں ٹیمارٹر ایٹ کر دیں گے ٹیمارٹر ڈالنے کی بعد اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے ذرا سا بس سیٹ کر لیں تھوڑا سا لیکن ہلائیے گا نہیں اس کو کور کر دیجئے گا تو آپ کے ٹیمارٹر جو ہیں بہت اچھے سے گوش کے ساتھ میش ہوں گے اور پکیں گے اب یہ تقریبا ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کو ہم بیچ بیچ میں ہلاتے بھی رہیں گے کہ ہمارا سالن جو ہے لگ نہ چاہے اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالا ہے وہی ہاف کپ جو ڈالا تھا بس وہ ہی ڈالا ہے اس کے بعد نہیں ڈالا اب دیئے دیکھئے آپ اس کو تقریبا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھا آپ نے کتنے اچھے ٹیمارٹر ہمارے میش ہو گئے اب ہم اس کے اندر فریش میتھی ڈالیں گے ایک کپ آج کل میتھی بہت اچھی آئی بھی ہے جو کہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے سہت کے لیے بھی تو آپ لوگ ضرور اس کو یوز کیا کریں دو میتھی کو آپ باریک باریک دھولی جیگا پہلے دھو کے باریک باریک کٹ لیجئے گا اور پوری ایک کپ میتھی آپ اس میں ڈال دیجئے گا اور اس کو اب ہم رکھ دیں گے تقریبا پندرہ منٹ کے لیے پہلے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تو ہماری میتھی بھی اس کے اندر ہو جائے گی اور ٹیمارٹر ہمارے بھون جائیں گے آئیل اوپر آ جائے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تاکہ ایسی مزیدار مزیدار ریسپیس آپ کو ملتی رہیں تو پندرہ منٹ ہو گئے اب ہم اپنی ڈش یہ دیکھیں ہماری کتنے زبردست ٹیمارٹر میتھی ہوش تیار ہو گیا ہے یہ اب ہم ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے یہ نہایت ہی مزیدار سالن بنا تھا تو یہ دیکھیں کتنا لا جواب سا لگ رہا ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ٹیمارٹر بہت اچھے آئے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا تھا جیسے کہ ٹیمارٹر بہت مہنگے ہوئے تھے اب سستے ہو گئے ہیں تو آپ یہ ٹیمارٹر میتھی گوش بھنا ہوا ضرور بنائیں اس کے بعد میں آپ کے لئے ٹیمارٹر کی چٹنی لے کر آ رہی ہوں بلکل اسپیشل ریسپی جو کہ میں نے امریکہ سے اپنی مامی سے منگوائی ہے تو یہ ریسپی بھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بس مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ